پوائنٹ ان دو ملکوں کے بھی آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں لیکن تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں اس کی آپ تحصیح کریں گی اگر میں غلط ہوں کہ جو چار میزائل داغے گئے تھے یمن کے ہوسی باغیوں کی طرف سے ان میں سے چار گرائے ہیں یو ایس نے اور پانچمہ جو میزائل داغ گیا تھا وہ گرائے ہیں سعودی ڈیفنس نے پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اپنی جو ائر سپیس ہے وہ یوز کرنے دے رہا ہے یو ایس کوس کی جعبت نامہ دیا ہے تانکہ وہ اسرائیل کی ڈیفنڈ کر سکے تیسری طرف یہ بھی خبر آئی ہے کہ یو ای کے جہاز جو ہیں آٹھ جہاز وہ گئے ہیں بحری جہاز وہ گئے ہیں اسرائیل امداد لے کر فوجی امداد اور ان کی مدد کے لئے گئے ہیں تو ایسی سٹویشن ہیں کیا اور اگر ہیں تو کسی شرمناک صورتہ آلہ پہلے تو یہ جو سب سے آخری والا سوال جو آپ کا ہے کہ یہ تینوں قبضیں انپیسیڈنٹڈ ہیں آفیسیلی کیسی بھی تراکی ہمارے پار کبھی تشویق نہیں راندی کہ ان میں سے کسی بھی ملک میں کوئی اس قسم کی انڈاک دے گی ہے بلکہ ایس نے تو کنڈنس کیا ہے سعودی ریڈیا جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ سوائل کیا جائے اور فلسطین جو ہے ان کو اس کو سکیور کیا جائے کبھی دیویے ہمارے پاک ایسا کوئی ایسیل ہال ہمارے پاس ایسا کوئی کارڈیوال پروپ نہیں ہے کہ امراک اشکل کے جو میتے دیوک ہے وہ اکرہیل کو سااستن کو جن میں کھڑا ہو گیا ہے بنیادی طور پر جن میں ابھی ملکی لیول پہ اگر coming the world تک ملکی لیول کے سر راہیل کو سکتا کئی بھی نہیں ہے اگر امریکہ ہے بھی تو امریکہ کچھ راہی بیڑے اس لئے فوجوی سے مناسب وہاں ان پانیوں میں موج promoting Britt comparable اور ان کی طریقے ہیں ان کی بیسیز کے اوپر وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امجیسا سپورٹ کرتا رہے گا لیکن اس کے باوجود دپلومیسی سیر کے امجیسا جو ہے وہ پلسکین کی بات بھی کر رہا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرومنے کی باتا دیا کہ وہ پہنچتا ہے سرائل میں وہ جا کے مصر میں بات کرتا ہے کہ ہم جو سیلیل کی ایجولٹی ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کی تو ایک عجیب قسم کی جگمگائی ہوئی دوری پالیسی ہے جس کا برانٹ اسے ساری دنیا سے خیف کرنا پڑ رہا ہے کل میں ایک آٹیکل پڑھ رہی تھی کہ امریکہ کو اس وقت سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک آرڈی کا تارنیس ایمیج ہے نا جیومن رائیس کے حوالے سے وہ اور زیادہ دار 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 دیتے ہیں صحیح صحیح اچھا ہم امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو امریکہ میں بھی جیموکریٹک پارٹی کی ایک رکن ہے انہوں نے بھی جو بائیڈن کی جو پولیسیز ہیں ان کی اگیسٹ آواز اٹھائی ہے کہ کہا ہے کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ جس میں آپ نے کہا فلسطین کی بھی بات کر رہا ہے بات کو سعودیا بھی کر رہا ہے سعودیا نے بھی وہ امداد دینے کا اعلان کیا ہے اسی طرح بہرین ہو کولمبیا ہو چلی ہو بلکہ اپنے ترکیہ نے بھی اپنے جو تکلیر ہے وہ اسرائیل سے واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سوشل پریسچر کو بھی نہیں لے رہا اسرائیل اسرائیل کی اپنے سب سے بڑا مسئلہ سے ایک ٹیٹن کا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں یہ نیرتیب دے چاہ ہے کہ وہ ایک ٹیرسک آؤٹسٹ کے ساتھ اس پریکشن کے ساتھ ہے ان کے اوپر وہ حملہ آ رہا ہے وہ لڑ نہیں دہا ہے وہ ایک ایڈی پیٹر وہ آؤٹسٹ ان کے اوپر حملہ آ رہا ہے جس کے لئے ایک ٹیٹ کا ایک رائٹ ہے اس کا ایک سوورن رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفنس دے رہے یہ ہی وہ اس میریٹیب پورے یورپ میں بھی بھی بیٹھ رہا ہے اب اب وہ اس میریٹیب سے تیسے ہزتا ہے تو اس کے لئے اس بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ اسرائیل پوری دنیا کو ڈیفنس کی انٹیلیجنس سپلائے کرنے کا اور اس کے علاوہ اس کی منیپیکٹری میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور اس بہت بڑا بڑی مارکیز ہے اسی تو اگر وہ اس کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک آؤٹسٹ سے ایک سیٹ بھی نہیں گئے ہمار اس کے خود کو محفور نہیں رکھ کرتا بلکہ وہ اس کے بچنے کی علاجت بھی نہیں رکھتا تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ اس کے پاس ہیچے ہٹنے کا رافتہ نہیں ہے لیکن اب جیسے کہ پہرام میں کل کہایا ہے کہ اوئل اموار بھو ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈلیٹ کے اندر سپول جو ہے وہ لا سکتا ہے کہ ڈیپلومیٹک اور اکنومک سائز دیں وہ کنینہ کنی سے چوب کرنی پڑے گی اور جس میں میڈلیٹ کے اوئل بھو کنٹریز کو ایک سلیئر سٹانس لینا پڑے گا اب وہ انڈیگوٹی کے ساتھ کام نہیں سر سکتے اب ان کا وہ جو نورمالائیزیشن کا ایک فنومنہ تھا وہ کلحال پوری طرح سے ہالٹ کے ہیں اور ان کے اوپر پبلک چیچے رہے بہت زیادہ ان کو دنیا سکی سکت بھی سمجھ دیا کو لیے تیار نہیں لہا کہ آپ اسرایل کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل کر لے اکارڈنٹو اجزاہیم اکارڈ اور فلسین میں کچھ بھی نارمل نہ ہو وہاں کے جو حالات میں وہ ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے ڈاکسر نے یہ فرمائیے گا یہ تمام تر سیچویشن میں یو این جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں ایک یہ سوال اور دوسرا یہ سوال کی یہاں پر چائنا اور رشیا کیا رول پلے کر سکتے ہیں ینایٹیڈ نیشن ہماری تو ہنیشہ کے ریزرویشن دنیا ہے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ینایٹیڈ نیشن کا تو کسیر کے حوالے سے بھی ایک سکلیکسی بلائنس ہے اس کی اور وہ نیٹو فورسز کا آپ کہنے یا آپ ٹاپ پائیس سنٹری جو ہیں ہماری تو ہماری تو ریزرویشن ہمیشہ سے ہیں اب اسرائیل بھی میں کہہ رہا ہے کہ مجھے ینایٹیڈ نیشن پہ ٹرچ نہیں ہے اور ینایٹیڈ نیشن انتہائی بے بسی کے آلم میں اس کے اندر کچھیں پیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ جن بندی کی بات بھی چاہتے ہیں جن بند کرانا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ جو پی فائیس سنٹری پورا ان کا جو اس سنٹری جب تک وہ رہے گا اور وہ سنٹری جس دور کی طرف ہوں گے ینایٹیڈ نیشن کے اندر نہ تو کوئی ریزرویشن لائی جا سکتی ہے نہ وہ پاس ہو سکتی ہے تو بہت انلوجیتل ہے کیونکہ ہماری کوئی ریپریزینتیشن وہاں پہ پی فائیس لیول تک نہیں ہے تو یہ ہمارے ناظرین کی بات ہے کہ وہاں پہ ہر دیسین جو ہے وہ بیٹو ہونا ہوتا ہے تو جب وہ اس کے بارے میں کسیل ہونا ہوتا ہے تو ہمارا کہاں پہ کوئی گندا نہیں ہوتا تو بہت اس طرح رسیہ نے دیا ہے ہم اسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری تو پیسے تھی نہیں ان کی اپنی ایک پرسنل رائیوالی ہے لیکن تھی بھی نتیجہ کوئی نہیں دل سکتا اور آپ کا دوسرا سوال ہے صحیح بہت شکریہ سالزے طائبہ آپ کے قیمتی وقتہ آپ نے ہمیں جو ہے اب دیت کیا اور خاص طور پر پر جو آپ کا کامنٹ ساہا ہے وہ وہ ریلی ریلیسٹک اب آگر روک کرتے ہیں پروگرام